انیس سو چھانبے میں پورے بھارت میں بانگلہ دیش کے جن کی پچیسویں سالگیرہ کا جشن منایا جا رہا تھا ایک بیٹھک میں ایک بانگلہ دیشی پترکار نے ہال کی پچھلی سیٹ پر ایک لمبے سمارٹ اور آکرشک شخص کو دیکھا وہ ان کے پاس آ کر بولا سر آپ کو تو وہاں منچ پر سب کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا آپ ہی کی وجہ سے تو انیس سو اکتر سمبھف ہو سکا اس آکرشک اور شرمیلے انسان نے جواب دیا جی نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا منچ پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے پہچان لیے جانے کی وجہ سے وہ شخص اتنا پریشان ہوا کہ وہ چپ چاپ اٹھا اور ہال سے باہر نکل آیا اس شخص کا نام تھا رامیشورنات کاو بھارت کی خفیہ ایجنسی رو یا آر انڈبلو کے جنم داتا ان کے ساتھ کام کر چکے رو کے پور اتھرک ندیشک جو تھی سنہا یاد کرتے ہیں کیا ان کی سوفیسٹیکیشن تھی بات کرنے کل ایک ڈھنگ تھا ہرتم کسی کو ایسا چیز نہیں کہتے تھے جو کسی کو دکھ پہنچا رہے ایک ان کا فریز مجھے بہت ہی اچھا لگا ان نے کہا کہ دیکھو جب تم کو کوئی اپوز کرتا ہے تو زہر دیکھ اس کو کیوں مارنا ہے کیوں نہ خوب شہد دے کے مارا جائے اور اپنے سوچ میں ڈھالے اور جب بھی ہم لوگ تو بہت ینگ تھے ینگ آفسرز تھے we used to hero worship him رامش ورنات کاو کا جن دس مئی انیس سو اٹھارہ کو وارانچی میں ہوا تھا انیس سو چالیس میں وہ آئی پی میں چنے گئے انیس سو اٹھالیس میں جب انٹیلیجنس بیورو کی ستھاپنا ہوئی تو انہیں اس کا سہایک ندیشک بنایا گیا انیس سو ارسٹھ میں اندرا گاندھی نے سی آئی اے اور ایم آئی سکس کی طرز پر بھارت میں بھی دیش کے باہری خفیہ معاملوں کے لیے ایک جاسوسی ایجنسی ریسرچ این اینیلیسس ونگ بنانے کا فیصلہ کیا اور کاو کو اس کا پہلا ندیشک بنایا گیا راو نے اپنی اپیوگتہ انیس سو اکتر کے بھارت پاکستان یدھ میں صدھ کر دی کاو کا خفیہ تنتر اتنا مضبوط تھا کہ انہیں اس بات تک کی جانکاری تھی کی کس دن پاکستان بھارت پر حملہ کرنے والا ہے راو کے پور ندیشک اور کاو کو نستیق سے جاننے والے آنند کمار ورما نے مجھے بتایا تھا اس سمیں ہم کو یہ سوچنا مل چکی تھی کہ یہ اس تاریخ کو ہونے والا ہے انفرمیشن تو وائلیس کے ذریعہ آئی تھی اس کو ریکارڈنگ میں تاریخ میں تھوڑی گلتی ہو گئی اس کو دو دن سے پری ڈیٹ کر دیا تو جب یہاں سب لوگوں کو وان کر دیا گیا تھا اے فورس وگرہ دو دن تک کی کچھ نہیں ہوا اور ہائی الیٹ پر سب تھے وہ تھک گئے تھے لوگ باگ تو ان کے چیف نے کہا راو کے چیف سے کہ آپ کی بات پر کتنا دم ہے دو دن ہوئے کچھ تو نہیں ہوا تو ان کو کہا ایک دن اور جائیے اور وہ تاریخ تھی اصلی میں اس دن جو تیسرا دن تھا اس دن وہ لوگ آئے ان دیوے مت یہ جو ایجنٹ تھا وہ اچھی جگہ تھا اور اس کے پاس کمیونکیشن کا ایکوپنٹ تھا جسے اس نے وائلیس کی کمیونکیشن کیا بھارت میں سککم کے ویلے میں بھی رامیشور کاؤ کی زبردست بھومکہ تھی انہوں نے اس کام کو محس چار افسروں کے سہیوگ سے انجام دیا تھا راو پر کتاب لکھنے والے آر کے یاد اب کہتے ہیں اندرا گاندھی بنگلہ دیش کی لڑائی کے بعد ایک ان کے اندرے ایک اتنا سیلف کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہمارے آس پاس کی جو بھی پرابلم ہے مجھے سول کرنی ہے تو سککم کا جو اپریشن تھا وہ اس کی شروعات یہ ہوا تھا کہ چوگیال نے ایک امریکن لیڈی سے مہریش کی تھی اور سی آئی اے کی وہاں تھوڑی بہت انٹرفیرنس شروع ہو گئی تھی تو کاؤ صاحب نے جب ایک سجیشن دیا تھا اندرا گاندھی کو کہ اس کو ہم اپنے ساتھ مرج کر لیں اس میں دو تین ہی لوگ انوال تھے پین اکسر آرنڈ کاؤ اور اندرا گاندھی اور کاؤ صاحب کے ساتھ بھی صرف تین آفیسر انوال تھے ایون میں ایک آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں میں کہ کاؤ کے جو شیڈو ہوتے تھے وہ بھی اس آپریشن میں انوال نہیں تھے یہ بڑا کلوزلی گارڈیٹ سیکریٹ آپریشن تھا اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہوئی تھی اس آپریشن میں وہ یہ تھا کہ چائنہ کی ناک کے نیچے ہوا چائنیز فورسز بارڈر پہ تھی لیکن اندرا گاندھی اکتر کی جیت کے بعد اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ اس نے اس وقت چائنہ کی بلکل پرواہ نہیں کی اور تین ہزار سکویر مائل کا ایریا وہ انڈیا سے مرج کر آیا اندرا گاندھی کی سرکشہ کی ذمہ داری کاؤ صاحب کے باس تھی ٹائمز اف انڈیا کے پور سمپادک اندر ملہوترا ایک دلچسپ قصہ یاد کرتے ہیں کاؤ نے انہیں بتایا آسٹریلیا گئے تھے ہم پر بیلبرن کانفرنس اس پر کومنوال ہیڈز و گورنمنٹ کی بیٹنگ تھی ہمارے ڈیلیجیشن گئے ایک آدمی میرے پاس آیا کہ صاحب آسٹریلیا سیکیورٹری ویڈ جو پرائم میسٹر کو بوٹر پر ہوتا ہے اور ان کو آپ کے دروازے تک لاتا ہے وہ آپ سے بلنا چاہ رہا ہے تو کہا میں نے اس کو پلایا کہا کہ سر میں نے کہا میں جو پر انجسیشن تک لاتا ہے جو پر میرا جنوال جنسی طرح جب رہا ہے ایسے ویڈیشن جربانی بڈا ہے وہ میرے پاس آئیت ہے میرے پاس آئیت ہے انجسی طرح سوٹا تک لاتا ہے کیلہ پس کچھ گئے وہ مجمع ہے اب وہ تمہیں معلوم نہیں کہ آپ لوگوں نے کیا پریٹس کی ہے کہ جب وہ کار میں اترتی ہیں تو اپنا بکوا اور شاتری ہو جے فکرات دیتی ہیں تو ان کو تنہیں میں کہہ سکتا لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب لیڈر موٹر میں سے اترے یا موٹر میں چنڈے لگے تو میرے دونوں آتھ خالی ہونے چاہیے ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نے میڈم سے کہا تو بیادت سمجھ گئی لیکن جب ہندوستان واپس آئے تو پھر وہی پریکٹس چلی لی انیس سو ستتر میں جب اندرہ گاندھی چناؤ ہار گئیں اور مرارجی دیسائی ستہ میں آئے تو انہیں اس بات کا بھرم تھا کہ آبادکال کی زیادتیوں میں کاؤ صاحب کا بھی ہاتھ تھا روہ ٹروت کے لیخک آر کے یادہ بتاتے ہیں کہ کاؤ اور مرارجی کے بیچ ایک تلق ملاقات ہوئی تھی کاؤ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ایکسٹینشن پہ تھا اور جب مرارجی پی ایم بن گئی تو میں کوٹسی کال کے لیے جیسے ان کے پاس گیا تو ان کے جب پرائیویٹ سیکریٹری کے پاس میں پہنچا تو ایک پینٹ کے بہار ایک کرتہ پینٹ کے ایک سچن بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے گھستے ہی کہا کہ he is the killer of emergency and he tried to pounce upon me کودنے کی کوشش کی تو ان کے پی ایس نے روکا کہ یہ غلط ہے پھر میں نے مرارجی کے پاس گئے تو مرارجی نے کہا کہ آپ نے ایمرجنسی میں بہت جاتیاں کی ہیں اور آپ کو میں یہاں سے ہٹا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جاتیاں نہیں کی ہیں تو آپ اس کی انکواری کرائیے پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ treatment ہوا ہے جو بہار آپ کے پرائیویٹ سیکریٹری کے یہ ٹھیک نہیں ہے اس پہ مرارجی چپ رہے اس کا ملہب یہ تھا کہ یہ stage managed تھا یہ کرایا گیا تھا یہ ہوم منسٹر چرنن سنگھ سے ملنے گئے تو چرنن سنگھ نے کہا کہ میں اس کی انکواری کرا رہا ہوں کہ آپ نے ایمرجنسی میں کیا کیا جاتیاں کی ہیں تو ایک ایس پی سنگھ کمیٹی بیٹھائی تھی اور ایس پی سنگھ چرنن سنگھ کے دماد تھے آئی پی ایس آفیسر تھے اس کمیٹی نے چھ مہینے میں ریپورٹ دی تھی اور راہ کو بالکل ایگزونریٹ کیا تھا کہ اس کا ایمرجنسی میں کوئی لینا دینا نہیں اندر ملہوترہ نے ایک بار نوٹ کیا کہ کاؤ بار بار موریشیس کی یاترہ پر جا رہے ہیں ان سے نہ رہا گیا اور انہوں نے یہ سوال خود کاؤ سے کر ڈالا میں نے پوچھا جب یہ سرویس دیتے تھے کاؤ کو بہترین کپڑے پہننے کا شوق تھا ان کے ادھک تر سوٹ لندن میں سلے ہوتے تھے آر کی گیاد اب گیاد کرتے ہیں دیکھئے میں نے ان کو ریٹائرمنٹ کے بار دی تو یوزولی میں ٹائم ہی دیکھتا تھا سوٹ پہنے ہو لیکن کبھی کبھی وہ کرتا پجامہ پہنتے تھے کھا دی کا اور ان کو ڈریس پھپتی بھی تھی کیونکہ فیجیک ایسی تھی کہ اس پیٹ بلکل اندر تھا اور بلکل ایتھلیٹیکلی بیلٹ تھے کیونکہ وہ پہلے ینگ تھے تب سے گھوڑا رکھتے تھے بڑا میٹیکولسلی ڈریس رہتے تھے اور اس سے کچھ بیروکرٹ بڑے انویس تھے اس وجہ سے کہ یہ دی بیسٹ ڈریسٹ میں کہو پرمبرہ کو ماننے والے خفیہ ادھکاری نہیں تھے ان کا کام کرنے کا ڈھنگ دوسروں سے بلکل آلک تھا رو کے پورو اترک ندیشک رانہ بینرڈ جی کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ہر وقت کاغزوں میں یا فائلوں میں بھنسے نہیں رہتے تھے ہم کچھ حد تک چپ چاپ بیٹھ کے اپنا پاؤں ٹیبل کے اوپر رکھ کر سوچتے تھے سوچ کر ہم دو یا چار قدم آگے چلتے تھے آگے کی بات سوچتے تھے اور اپنے پولٹیکل لیڈرز کو ہم آگے کی پروگنوسس کو ہم بتا کے رکھتے تھے تو یہ سب چیزیں فائلوں سے نہیں ملتی تھی تو یہ بہت بڑی ایک ان میں کالٹی تھی دوردار شدہ کی دیکھ سکتے تھے بہت پہلے سے کیا ہو سکتا ہے انیس سو بیاسی میں فرانس کی باہری خفیہ ایجنسی اس ڈی ای سی ای کے پرمک کاؤنٹ الیکزانڈرے دب مرینچے سے جب کہا گیا تھا کہ وہ ستر کے دشک کے دنیا کے پانچ سروشیٹ خفیہ پرمکوں کے نام بتائیں تو انہوں نے ان پانچ لوگوں میں کاؤ کا نام بھی لیا تھا تب انہوں نے کاؤ کے بارے میں کہا تھا شاردیک اور مانسک سگھرپن کا ادبھت سمشن ہے یہ انسان اس کے باوجود اپنے بارے میں اپنے دوستوں کے بارے میں اور اپنی اپلبدیوں کے بارے میں بات کرنے میں اتنا شرمی لا ویدیشی خفیہ پرمکوں کے ساتھ کاؤ کے نجی سمندھوں کے ساتھ بھارت کو کتنا فائدہ ہوا اس کی جانکاری شاید ہی لوگوں کو کبھی ہو پائے ایک بار امریکہ کے پور راشپتی اور سی آئی اے کے پرمک رہ چکے جارج بوچ سینئر نے انہیں امریکی کاؤ بوائی کی ایک چھوٹی سی مورتی بھیٹ میں دی تھی بعد میں جب ان کے انیویائیوں کو کاؤ بوائیس کہا جانے لگا تو انہوں نے اس مورتی کا فائبر گلاس پرتی روپ بنوا کر رو کے مخیالے کے سواغت ککش میں لگوایا تھا ریحان فتل بی بی سی ڈلی